اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے خرچ کیسے کریں صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے سات آدمی قیامت کی دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو چھپا کے خرچ کیا کرتا تھا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک سخیح کو اونتے مو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اسے کہا جائے گا کہ تُو دکھا کے خرچ کرتا تھا تُو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخیح کہیں لوگوں نے کہہ دیا ہے اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم اپنی صدقات کو دوسروں پر احسان جتانے اور تقالیف دے کر ضائع نہ کرو اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ میں خرچ کر کے پھر اپنے قول و فیل اپنے ایچیٹیوٹ کے دریئے یہ بتاؤں گا کہ بھئی میں نے تو خرچ کیا ہے کسی کی عزت نفس کو مجرور کروں گا بھری محفل میں اس کو کہوں گا کہ میں نے تم پہ خرچ کیا ہے یا کسی کو بتاؤں گا یا دیتے ہوئے دکھا کے خرچ کروں گا یا خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں کام لوں گا اللہ فرماتے ہیں کہ قولم معروف خیرم من صدقہ تمہارا اس سے اچھے انداز سے معذرت کر لینا اور اچھی گفتگو کر لینا یہ صدقے سے بہتر ہے کون سے صدقے سے کہ جو صدقہ دے کر تم بعد میں تنگ کرو احسان جتا ہو عزت نفس کو مجرور کرو اللہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ جیسے مثال کی طور پر کسی فرس پر کئی کوئی مٹی وغیرہ آ جائے جم جائے اوپر پانی وغیرہ پڑ جائے اور پھر کوئی پھل بوٹے ہو گئے لیکن جب زور سی بارش آئے تو پھل بوٹا بچے گا فرش ہی رہ جائے گا ایسے ہی مرو گے نا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تم نے لوگوں کو دکھاں دکھا کے خرچ کی ہے چھپا کے خرچ کرو دکھا کے خرچ نہ کرو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلتے اور مدینہ کی مضافاتی دیہاتوں میں سے کسی دیہات میں چلے جاتے ہیں میں روزانہ دیکھتا تھا تجسس ہوتا کہ کہاں جاتے ہیں پوچھتا نہیں تھا تو ایک دفعہ جب صبح نماز پڑھ کے نکلے تو میں چھپکے چھپکے ان کے پیچھے چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک پرانا سا گھر ہے اس گھر میں جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد باہر نکلتے ہیں میں چھپکے بیٹھا ہوا تھا جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح یہاں پہ کیا ہے کہتے ہیں میں گھر میں گیا میں نے دیکھا کہ ایک نابینہ عورت ہے اس کے ساتھ دو بچیاں بیٹھ ہوئی ہیں میں نے پوچھا تم کون ہو اس عورت نے کہا کہ میرا کوئی سہارہ نہیں ہے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں خانون بھی فوت ہو چکے ہیں دو بیٹیاں میری ہیں اور نابینہ عورت ہوں عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ کوئی ایک شیخ آتے ہیں تمہارے گھر میں یہ کیوں آتے ہیں اور انہوں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں پتا بس کوئی آدمی آتا ہے اور گھر میں جھاڑو دیتا ہے برتن وغیرہ دھو دیتا ہے جانوروں کا دو دو کے دودھ ہمارے پاس رکھتا ہے کھانے وغیرہ تیار کر کے چلا جاتا ہے ایسے خرص کرو ایسے دوستوں کے کام آؤ جیسے سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ آتے ہیں ایسے کام آؤ جیسے اسلام نے سکھایا ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں چھپا کے خرص کرو دکھا کے خرص نہ کرو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اتافر میں